جی ٹوئنٹی کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے نتیس کمار ڈلی گئے تھے وہاں پردھان منطری نائندر موڈی سے بھی ملاقات ہوئی نزدیکیاں ایک پر پھر سے پڑھیں ہیں کیا ہاں لوگ تو کہتے ہیں کہ ملاقات بڑا ماناخیز ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تو کوئی تاجب کی بات بھی نہیں ہے جس زمانے میں وہ قسم کھائے تھے کہ مٹ جائیں گے پھر بھی لوٹ کر بی جے پی میں نہیں جائیں گے وہ قسم تو اس نے توڑ دی ہے تو مٹی میں مل جانے والی قسم جس نے توڑ دی ہے تو اب اس پر کیا بھوڑا سا کیایا سکتا ہے سمی کرنے بلکل آج بھی دیکھئے اگر سچائی کو ذرا کھنگال کے دیکھئے تو نیتیس جی کو موڈی جی سے بیر ہے بی جے پی سے نہیں ہے نا یہ تو ان کے برچستو کی لڑائی کا مسئلہ ہے موڈی جی سے ان کا سمجھے کہ بیکٹی گت کلیش ہے ورنہ ان کے نظریات ان کے کام کرنے کے طور طریقے ان کا جو انداز ہے وہ بی جے پی سے بالکل الگ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کچھ بیدائی بیہار کے کیے بھی کہہ رہے ہیں کہ نیتیس کمار کے پاؤں اب ڈگمگا رہے ہیں پھر سے ارے تو ڈگمگا ہے کب نہیں ہمیسے ڈگمگاتے رہے ہیں موقع پا کر کہیں بھی جانا تو وہ اپنی راجنیتک درندیشی کہیے یا چطرائی کہیے وہ ہمیسے اس کا استعمال کرتے ہیں دوہزر پچیس تک یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتیس کمار کو ہٹا کر کے دگستری آدب کو مکت منتری بنانے کی بات جو ہے تو چل رہی اور ڈیل یہی ہوئی تھی نہیں یہ تو ہم لوگ بھی ایسا ہی سنے ہیں اور نیتیس جی نے کئی میٹنگوں میں اس بات کا سنکیت بھی دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ نے آپ آدمی اپنے وچن پر قائم رہے اپنے شبدوں پر قائم رہے لیکن جس کو قائم نہیں ہونا ہے ان کا اشارہ کیا یا ان کا وعدہ کیا دو وفقشدل کی بیٹھک اب تک ہوئی ہے دونوں بیٹھکوں میں لالو یادم نے راہل گاندی کو ہی دلحہ بتایا ہے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تباراتی ہیں دوسرے ممبئی کے بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ راہل گاندی آپ نشینت رہی ہے ہم لوگ ایک جوٹ ہو کر کام کر رہے ہیں تو راہل گاندی کو انڈیکیٹ کرنا یہ کیسے سمجھے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ بی جی بی کے مقابلے میں راستے استر پر جو راہل جی کا قد ہے یقین ہے کسی دوسرے کا قد دوتا بڑا ہے نہیں بھلے ہی ان کو الگ الگ لوگوں کو لاکھیں جوڑنے میں اپنی بھومی کا نبھائی ہو یہ کوارڈینیشن کا کام انہوں نے کیا ہو لیکن معاملہ یہ ہے کہ راستے استر پر جو قد ہے یا پارٹی کی جو چھوی ہے یا پارٹی کا جو اپنا سنگٹن ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے مقابلے میں تو کسی کا ہے نہیں ایک آخری اور سیدھا سوالی تھی اس کمار پلٹی ماریں گے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے